بے شک شہید زندہ ہوتا ہے شہید کو موت نہیں آتی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شہید کو قرآن کریم میں مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے ناظرین اکرام آج کی سبڈیٹڈ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے تین سال کے بعد اس لڑکی کی لاش کو جب قبر سے نکالا گیا تو تین سال کے بعد بھی اس کا چہرہ تروتازہ تھا اور چودمی کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور اس کی کفن میں کسی طرح کی کوئی درار نہیں ناظرین اکرام یہ واقعہ فلسطین کے ایک شہر میں پیش آیا کہ جہاں پہ ایک لڑکی اسرائیلی ظلم و بربریت کا شکار ہو کر شہید کی گئی آج تین سال کے بعد جب اس لڑکی کی لاش کو نکالا گیا تو اس کے پیچھے ایک واقعہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ لڑکی اپنے والد کو خواب میں آئی اور خواب میں آکے اس لڑکی نے کہا کہ مجھے میری اس جگہ کو تبدیل کیا جائے کہ مجھے اس جگہ سے نکال کر میری تدفین کہیں اور کی جائے پالت بچارہ سخت پریشان ہوا اور پریشانی کے عالم میں علمائی کرام سے یہ مسئلہ پوچھنے لگا تو علمائی کرام نے قبر کو کھو دنے کی اجازت دے دی ناظرین اکرام یہاں پہ یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ اس لڑکی قبر کو کھو دے جانے کے مناظر ہیں کہ علمائی کرام کی اجازت کے بعد اس لڑکی کی قبر کو کھو دا گیا اور جب اس کی قبر کو کھو دا گیا تو اس کے بعد جب اس کی لاش کو دیکھا گیا تو دیکھنے والے حیران و پریشان رہ گئے کیونکہ جب اس کی لاش کو دیکھا گیا تو اس وقت اس کا جو کفن تھا وہ سلامت تھا اور چہرہ چودھویں کی چاند کی طرح اسی طرح چمک دمک رہا تھا جیسے تین سال پہلے یہ چمک دمک رہا تھا ناظرین اکرام یہ وہ منظر تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا موجزہ کہا یقینا اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ شہید مرتا نہیں بلکہ زندہ ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمد کے روز شہید کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یاکود دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا ناظرین اکرام اس منظر کو دیکھ کر نہ صرف مسلمان بلکہ پوری دنیا کے مسلمان مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو آگئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلم یہودی اور عیسائیوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے اس عظیم موجزے کو دے کر اسلام قبول کر لیا ہے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اور اس پر عمل پیرا ہم سب کو دیکھنے کی